ناظرین ڈراما سیریل سے آنی کی آنے والی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ کرن کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ بالکل نہیں بدلی کرن نے اب تھان لی ہے کہ وہ اجالہ سے بدلہ لے گی اور عبرار کے ساتھ مل کر اب نوین کو کٹنیپ کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے ادھر اجالہ ہے کہ کرن کی باتوں میں آ کر کرن کو اس کے بچوں سے ملوانے چلی گئی لیکن اجالہ یہ نہیں جانتی کہ یہ سب کرنے سے اس کے زندگی میں کتنی بڑی مشکل آنے والی ہے کرن کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی اور ابھی تک وہ ویسی کی ویسی ہی ہے آنے والی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ کرن نے سوچ لیا ہے کہ اب وہ اجالہ کو ایموشنلی بلیک میل کرے گی اور اپنے بچوں سے ملاقات کرے گی کیونکہ زرباب نے سکول کے پرنسپل کو کال کر کے منع کر دیا ہے کہ بچوں کو کسی سے بھی ناملنے دیا جائے کرن اجالہ کو کال کرتی ہے اور اسے اس کے بچے کی مبارک دیتی ہے کرن کہتی ہے کہ اجالہ تم کتنی خوش نصیب ہو تمہیں سب کچھ مل گیا ہے تمہارا پیار اور تمہاری اولاد بھی اور میں کتنی بد نصیب ہوں تم نے مجھے سمجھایا تھا لیکن میں نے تمہاری کسی بھی نصیحت پر عمل نہیں کیا اجالہ کہتی ہے کہ کاش تمہیں یہ احساس پہلے ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا اب تو کچھ بھی نہیں بچا تم نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ گھوا دیا ہے کرن اجالہ سے کہتی ہے کہ اجالہ پلیز مجھے میرے بچوں سے ملوا دو میں ان کے بغیر بہت اداس ہوں اجالہ کرن کی باتوں میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ملوا دوں گی تمہیں بچوں سے اجالہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کرن کبھی بھی اس کا اچھا نہیں سوچے گی کرن کی باتوں میں آ کر اسے بچوں سے ملوا تو دے گی لیکن اس کے بعد وہ کتنی بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہے یہ اجالہ نہیں جانتی اجالہ بچوں کو سکول سے واپسی پر لینے جاتی ہے تاں کہ بچوں کو کرن سے ملوا سکے کرن بھی عبرار کے ساتھ بچوں کے سکول پہنچ جاتی ہے بچے سکول سے نکل کر اجالہ کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اجالہ کے ساتھ بچوں کو گلتے ملتے دیکھ کر کرن بہت زیادہ جلس ہوتی ہے یہ سب کچھ کرن سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ بچوں سے مل کر گھر آ جاتی ہے گھر آ کر بھی اس کا موٹ بلکل ٹھیک نہیں ہوتا عبرار کرن سے پوچھتا ہے کہ اجالہ کون ہے اور کرن اسے اجالہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے اور اسے یہ بھی بتا دیتی ہے کہ وہ اپنی سوتیلی بیٹی کو پال رہی ہے پھر عبرار کہتا ہے کہ ہمیں تو اپنے بچوں کو کٹنیپ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اجالہ کی سوتیلی بیٹی کو کٹنیپ کروا لیتے ہیں جیسے ہی مجھے وہ اجالہ کے ساتھ نظر آئے گی تو میں اسے کٹنیپ کروا لوں گا اور سب اس سے نفرت کرنے لگیں گے سب کو یہی لگے گا کہ اس سب کی ذمہ دار اجالہ ہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ نوین کے کٹنیپ ہونے کے بعد اجالہ کا شہر بھی اسے طلاق دے دے کٹن اجالہ سے بدلہ لینے کے لیے نوین کو کٹنیپ کروانے کے لیے رضا مند ہو جاتی ہے اور اجالہ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کٹن اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے اجالہ ایک بار پھر اپنی غلطی پر پشتائے گی کہ اس نے کٹن پر بھروسہ کیوں کیا ہے ناظرین کون کون یہ چاہتا ہے کہ کٹن کو اس کے گناہوں کی سزا جلد جلد مل جائے اور عبرار کو بھی اس کے گناہوں کی سزا مل جائے اپنی قیمتی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولئے گا